دلی کے شاہین باغ میں فائرنگ کرنے والے کپل گرجر کے بارے میں بڑا خلاصہ سامنے آیا عام آدمی پارٹی سے کنیکشن 2019 میں لیتی صدہ ستہ تصفیروں میں عام آدمی پارٹی کے ساتھ جھوڑنے کے سمیں سنجوی سنگھ آتشی اور گپال رائے کے ساتھ نظر آ رہا ہے کپل گرجر کپل کے پتا گجے سنگھ نے صدہ ستہ کی شپت صدہ ستہ لی تھی پولس کے مطابق گرفتاری کے بعد کپل گرجر نے اپنے موبائل سے واتس اپ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کیا تھا پولس نے تقنیقی مدد سے فوٹو کو کیا ریکاور سنجو سنگھ نے فوٹو ملنے کو بی جی پی کی دیوری پولٹکس قرار دیا کہا کسی کے ساتھ تصویر ملنا نہیں کرائیم اصل مددہ کانون کرے کاروائی سنجو سنگھ نے کہا ابھی جانچ نہیں ہوئی پوری دلی پولس کے ڈی سی پی کس کے اشارے پر پارٹی کا نام لینے کید دکھا رہے ہیں مات پارٹی آج اچنا وائیوک سکری کی شکایت تصویر ملنے کے بعد بی جی پی نے آمادنی پارٹی پر اٹاک کیا جاوڑے کرنے کا بینکاب ہوئی پارٹی اپنے راجنیتک پائدے کے لیے یوماؤں کو بھڑکاتی ہے دلی بی جی پی ادھیکش منو جتیواری نے کہا دلی کی عدالت نے کپل گرجر کی پولیس ریمان دو دن بڑھائی پولیس نے فائرنگ کو بڑی سازش کا حصہ ہونے کی آشنکہ جتایا کیجریوال نے آج دوپہر ایک بجے تک بی جی پی کو دلی میں اپنا مکھے منتری امیدوار گھوشت کرنے کی جنوٹی دی کہا میں سار وجر ایک بحث کے لیے تیار کیجریوال کا اعلان اعلان جنگ کہا اگر بی جی پی نے اپنے مکھے منتری امیدوار کا اعلان نہیں کیا تو آج پریس کانفرنس کر اپنے اگلے قدم کا اعلان کروں گا امید شہا نے دیا کیجریوال کو جواب کہا بی جی پی کا کوئی کارے کرتا کیجریوال سے بحث کو تیار دلی کا ہر ناغرک ہے بی جی پی کا مکھے منتری قومی دوار کیجریوال کو پھر دکھائے گئے کالے جھنڈے میٹو بیہار کے پاس کافلے کے سامنے کالے جھنڈے دکھائے گئے وکاس کا کوئی کام نہیں کرنے کا آروپ لگا امید شہا نے دلی کے موتی نگر میں کیا روڈ شو لوگوں سے بی جی پی کے پکش میں ایک جٹتا کی اپیل کی ڈلی بی جی پی دفتر میں دیر رات بی جی پی نیتاؤں کا منتھن گریہ منتری امید شاہ بی جی پی اتھر شی پی نڈا سمیت کئی بڑے نیتا موجود رہے ڈلی کے دنگل میں دوسرے دن بھی کیجریوال پر بڑھ سے موڈی کہا ڈلی کو دوش نہیں دشا دینے والی اُلجھانے والی نہیں سلجھانے والی سرکار چاہیے موڈی نے دوارکہ کی رالی میں کہا مطدان سے چار دن پہلے بی جی پی کے پکش میں ہوا ہوئی بند ہو دلی میں نفرت کی راجنی تھی موڈی نے کہا دلی میں صرف سوارت اور نفرت کی راجنی تھی ہوئی دلی سے پوچھا سوال کیا ایسی ہی سرکار چاہیے کیجریوال کے حنمان چالیسہ پر یوگی کی چھٹکی کہا کیجریوال نے کیا حنمان چالیسہ کا پارٹ اب وہ اسی بھی کریں گے یوگی کا بڑا آروق کہا دلی میں مجھے بین کرنا چاہتے ہیں دلی کے جیوال تاکی شاہین باگ کا سچ سامنے نہ آیا دلی کے ایک ہراری میں سی ایم یوگی نے شاہین باگ کا مدعہ اٹھایا کہا دھرنا صرف بہانہ پی ایم موڈی ہے اس کی نشانہ دلی کے چناوی جنگ میں راحل گاندھی اور پریانکا گاندھی کے انٹری سنگم ویہار میں ساتھ کی ریلی کہا تاج محل کو بھی بیچ سکتے ہیں پی ایم موڈی راہل نے کہا لوگوں کو آپس میں لڑانے والے نہیں ہو سکتے دیش بھکت کی چھٹکی پی ایم موڈی واقعی تیزی سے کام کر رہے ہیں لائی سی ایئر انڈیا بی ایس این ایل جیسی کمپنیوں کو تیزی سے بیچ ڈالا پورف پی ایم ان موہن سنگھ نے دلی کے تلک نگر میں کی ریلی کہا پڑے لکھے یواؤں کا نوکری کے لیے بھٹکنا شربنا ووٹنگ سے تین دن پہلے آمادھی پاٹی کا خوشنا پتر جاری لوگوں سے جن لوک پال سوراج بل لانے کا وعدہ کیا ممتہ نے ناغرکتہ کانون کے خلاف بی جے پی پر تیز کیا حملہ تگلک کی اولاد اور دشاسن کی پارٹی کرا دیا ممتہ نے بگاہ گاو اور رانہ گھاٹ میں رالی کی کہا جب تک میں نہ کہوں افسروں کو مت دکھانا اپنے دستاویس سنسد میں بی جے پی سانسد لوکٹ چیارٹر جی نے ممتہ بنار جی کا تشٹی کرن کا روپ لگایا کہا بنگال میں پاکستان جیسا ماحول سرسوٹی پوجا کی نہیں ہے جاست ہونگرے سیتہ دھی رنجن کا ویبادت بیان بی جے پی کو رامن کی اولاد بتایا سپیکر نے ویبادت شبد کو کاروائی سے ہٹایا گاندھی جی پر دیئے بیان پر انانتھیگڑے کی صفائی کہا کسی پارٹی یا مہاتما گاندھی کا نہیلیا نام سوطن ترتا سنگرام کو کال کھنڈوں میں باٹ رہا تھا اے آئی ایم آئی ایم چیف اوویسی نے سنسد میں پی ایم موڈی کو چالنج کیا کہا بتائیں کیا ان پی آر اور ان سیا کی ایک ہی سکھے کے دو پہلو نہیں ہیں ڈلی میں جامیہ میلیا کے پاس لگے آپتی جنک نارے گیٹ نمبر ایک کے پاس کچھ لوگوں نے کی دیش کے گداروں والی نارے بازی ڈلی کے جامیہ علاقے میں پردرشنکاری مہیلہ کے چار مہینے کے بچے کی موت ڈاکٹر نے تھنڈ لگنے کو موت کا کارنٹ بتایا بچے کی ماں نے مانا پردرشن میں بچے کے ساتھ شامل ہوئی تھی رات کو سونے کے بعد صبح نہیں جاگا چار مہینے کا بچہ مہاراش کے ناندیر میں سی اے اے اور نرسی کے دوران دیا گیا بھڑکاؤ بھاشن پولس نے آروپی سلوان احمد کی خلاف درج کیا کہ اس قبر کے نیچے گاڑنی کی بات کہی تھی بیہار کے بیگو سرائے میں بھی ناغرکتہ کانون کے ویروت کے دوران ویوادت بھاشن وائرل ہوا افزل کے سمرتھن میں بیان دیا گیا بیگو سرائے کے ایس پی نے جاچ کیا دیش دیا یو پی کے آزمگڑ میں ناغرکتہ کانون اور نرسی کے خلاف اچانک مہیلائیں دھرنے پر بیٹھی کئی تھانوں کی پولس دھرنا ستھل پر موجود دلی کے شاہین باقی ترج پر ناکور کے ٹیکانہ کا علاقے میں مسلم مہیلاؤں کا دھرنا آزادی کنہارے لگائے ناغرکتہ کانون کو لے کر بیجے پی نے شروع کیا جن سمپر کا بھیان لکھناو کے بالگنج علاقے میں لوگوں کو کانون کے بارے میں دی جا رہی ہے جانکاری خولکتہ میں بیجے پی نے ناغرکتہ کانون کے سمرتھن میں رالی نکالی پولیس نے سنٹرل وینیو علاقے میں رالی کو روکا بھاری سنکھیا میں سرکشہ بلتے ہیں نربھیا کے گناہگاروں پر آج دلی ہائی کورٹ سنائی کی فیصلہ ٹرائل کورٹ کی اگلے آدیش تک فاسی پر روک کے فیصلے کو کیندر نے دی ہے چناؤتی لکھناو میں آج دیفنس ایکسپو کا اوضغھاتن کریں گے پیم موڈی ستر دیشوں کے پرتینے اور ایک سبھتر ویدیشی دیفنس منفاکچررز لے رہے ہیں حصہ دیفنس ایکسپو میں 856 بھارتیہ ڈیفنس فرم بھی لے رہے ہیں حصہ رکشہ منتری راجنات سنگھ نے کہا ایکسپو سے دیش کو مضبوط برانا مقصد دیفنس ایکسپو میں حصہ لینے کے لیے امریکی راج دودھ کیانٹس جسٹر بھی لکھناو پہنچے رکشہ شیطر میں بھارت کے ساتھ کندے سکندہ ملا کر ساتھ چلنے کا دیا بھروسہ ٹرمپ کی بھارت یاترہ کے دوران بھارت امریکہ ٹویٹڈ ڈیل پر لگ سکتی ہے مہت 23-26 فروری کے بیچ بھارت دورے پر آئیں گے امریکی راجپتی اور چارک اعلان ہونا باقی راکہ احمد آباد میں راجپتی ٹرمپ کے لیے بھاوے کارکن کی تیاریاں سوڑوں پر ستروں کے مطابق سردار پٹیل سٹیلیم میں مکہ سماروں ہوگا احمد آباد میں ہاوڈی موڈی سے بڑا ہوگا کارکرہ منچ پر ایک بار پھر دکھیں گے پی ایم موڈی اور ٹرمپ سٹیلیم میں ایک لاکھ لوگوں کی بیٹھنے کا انتظام ہمیں چیف نے سیاشین پر آئی کیاگ رپورٹ کے پرانی خرار دیا کہا 2015-16 کی رپورٹ ہے اب ہم اچھے سے ہیں تیار دیش میں ہوایی آپریشن کی دیکھبھال کے لیے ایر ڈیفنس کمانڈ نیوی کی آپریشن کی دیکھبھال کے لیے پینجیولا کمانڈ اور لوجسٹک کمانڈ بنانے پر چل رہا ویچار سی ڈی ایس بیپن راوت نے دی جانکاری آج صبح ساڑھے نو بجے کندرے کیابنٹ کی بیٹھک ہوگی آئی آئی ٹی ایکٹ میں سنچودھن بھارت شری لنکا کے بیچ آلائنس ایر اور مہاراشتر کے ودھاون میں پورٹ بنانے کے پرستاف پر مہر لگ سکتی ہے ساتھ فروری کو دلی کی آمی ہسپٹل میں بھرتی پانچ لوگوں کی رپورٹ آئی نیگٹیو وہان سے لوٹنے کے بات سردی زکام کی تھی شکایت کانپور میں چین سے لوٹے دو پریواروں کو آئیسولیشن وارڈ میں رکھا گیا کورونا وائرس کو لے کر احتیاط ان بھرتی کیا گیا کانگریس کے ورش نیتا جنار جنار دندیویدی کے بیٹے سمیر نے بیجی پی جوئنگ کی جنار دندیویدی نے کہا یہ سمیر کا اپنا فیصلہ پٹنا میں سپاہی بھرتی کو لے کر کرگل چونک پر زبردست نامہ پولیس تے پردرشن کاریوں پر کیا لاتھی چارج چاتروں نے سی بی آئی جانٹ کی مانگ کو لے کر کیا پردرشن ناراز چاتروں نے سرکار کے خلاف کی ناری بازی ممبئئی پونے ہائیوے پر چلتی بس میں لگی بھی شن آگ بس میں سوار کری پہ تیس لوگوں کو سرکشت نکالا گیا باہر بس جل کر خاک ممبئئی سے زچے پالگر میں کیمیکل کمپنی میں بھیانک آگ سے ہڑکا پلاکھوں کا نقصار پشمنگال کے سیلی گوڑی میں رویندر نگر بازار میں آگ سے ہاہا کار کئی دکانے جل کر خاک گجرات کی کھیڑا میں نیشنل ہائیوے پر غلط سائٹ سے گروس کر رہے آٹو کی کار سے زوردار ٹکر حادثے میں آٹو چالک زکھنے یوپی کے میرٹ پہ دو چھاتر گھوٹوں میں جم کر مار پی ایک دوسرے پر لاتھی رنڈوں سے بھار یوپی کے پلیاں میں سی ایم یوگی نے کری بھی مہنت کاشلیندر گری پر بدماشوں نے کیا جان لیوہ حملہ بال بال بچے پونے ریلوے سٹیشن پر اکی سیتالیس رائفل کے بولٹس ملنے سے ہر کم مچا آزاد ہندے ایکسپریس ٹرین میں سفائی کے دوران سات گولیاں اور کچھ دوسرے سامان برامت منچاب کے پٹیالہ میں ایک ریسٹران میں شراب کے نشے میں ایک شخص نے مچایا ہنگامہ کرمچاریوں سکھی مار پیٹ بیٹ بچاؤ کرنے آئے پولس کرمیوں پر بھی حملہ کیا آج درباد میں فیک کرنسی کے گینگ کا پردہ فاش پولیس سے 13 روپیوں کو لیا حراست میں قریبت 18 لاکھ کے نکلی نوٹ ورامت یوپی کے بہر آئیچ میں ونوے بھاگ کی ٹیم نے تین دوے کو پکڑا ایک گاؤں میں دو لوگوں پر حملہ کر کیا تھا زخمی ممبائی کے بی ایم سی میں پیش ہوا تھے 30,441 کروڑ روپے کا بجٹ ٹاکس داروں میں اس بار کوئی بدلاب نہیں ہوا بڑی شاہ کے دیہاڑی کرنے والے مزدور کو انکم ٹاکس کا نوٹس 2,39,000 کا ٹاکس جمع کرانے کو کہا پولگتہ اے پورٹ پر دوہا میں دوہا سے بانکک جا رہا ہی کتر اے ویز کی فلائٹ کی امرجنسی لانڈنگ ہوئی فلائٹ میں بچے کا جن ہوا چین کے ہوبوئی راج میں کورونا وائرس سے 66 اور لوگوں کی موت مرنے والوں کانکڑا چار سو بانوے تک پہنچا 3,156 نئے کیس کی پشتی شین میں کورونا وائرس کو لے کر خلاصہ پیڑتوں میں دو دہائی لوگ بوروش اور مرتقوں میں اسی پیسدی لوگ ساٹھ سال سے زیادہ عمر کریں ڈبلو اچو کورونا وائرس کو لے کر جاگ رکتہ فیلانے کی لئے گوگل سمیت سوشل میڈیا خطرے گا استعمال لوگوں کی غلط فیمیاں دور کرنے کی کوشش ہو ملیشیا سے زیادہ پام آئل خریدے کا پاکستان سی اے اور کشمیر پر ملیشیا کی ویوادت چپڑی کے بعد بھارتی ویاپاریوں نے خریداری کم کی بلاول بھٹو نے عمران سرکار کو جاری کی چیتاونی کہا آئی ایم ایف سے سمجھوتے پر پھر سے ویچار کرے سرکار نہیں تو دیش ویاپی آن دونر امریکہ کے کولورادو میں برپیلے تفان کا کہہر سڑک پر جمی قریب ایک فیٹ تک دکشن افریقہ کے کروگر نیشنل پارک میں دیکھا خوبصورت نظارہ ایک ببون ببون شیر کے بچے کی دیکھ بھال کرتا نظر آیا سمی فائنل کے دوران پاکستان کے کاسر اکرم عجیب و گریب طریقے سے رن آؤٹ ہوئے اکرم اور کپتان روحیل نزید ایک ہی چھوڑ پر پہنچے ہاپور میں آنڈر نائنٹین ٹیم کے گیندباز کارتک تیاغی کے گھر پر بنا جشنل لوگوں نے آتش بازی بھی کی ٹیم انڈیا اور نیوزلینڈ کے بیچ پہلا ونڈے میچ آج چوٹل روحید شرما کی جگہ ٹیم میں میانک اگروال شامل چوٹ کے کارن کیوی کپتان وولیم سن باہر آج سے گریٹر نویڈا آٹو ایکسپو کی بھی شروعات سامنے آئیں گی دنیا کی سب سے سستی ایلیکٹرک ایسیو وی آٹو ایکسپو میں اس بار ستر نئی گاڑیاں لانچ ہوں گی کئی گاڑی کار نرماتہ کمپنی سمہاروں میں شامل نہیں بھارتی ایٹل کو تیسری تے ماہی میں جھٹکا لگا کمپنی کو ایک ہزار پیتیس کروڑ کا کھن نقصان لائی سی کی کرمچاریوں مانگلوار کو ایک گھنٹے کا ووک آؤٹ ہرتال کیا بجٹ میں آئی پی او کے ذریعے سرکار نے اپنا حصہ بیچنے کا کیا تیلا ارچہ وستہ کی واپسی کے پھر سے سنکیت ملے نومبر تک قریب پیتیس بلین ڈالر کا ودیشی نویش گیل دو حصوں میں بانٹنے کے لیے کیابنیٹ نوٹ تیار پائپ لائن کاروبار کو بیچے گی سرکار ارمان جین اور رانیس عمل ہوترا کی شادی کے ریسپشن میں بولی وود ستاروں کا جمعورہ شاروک وارون کرینا سبھی ستارے پہنچے ہیں ارمان جین اور رانیس عمل ہوترا کے ریسپشن میں آلیا بھٹ اور ارمان نیتو کپور کے ساتھ نظر آئے رنبیر کپور ملائکہ اروڑا کے ساتھ پہنچے اور جن کپور مشہور ہولی وود فرنچائزی بانڈ بوئیز کا خلائیوے کے ساتھ سے کمگنا رانوت کی ایک اور پکچر وائرل ہوئی بھرت ناتھیم کرتے بھی فلم منگل کو لے کر آنیل کپور کا سوشل میڈیا پر کاؤنڈ راؤن لکھا صرف تین دن باقی ملنگ کی بات عباسنگ بائیوپک کو لے کر سلمان بہتد ساہت ہے سوشل میڈیا پر دیکھا حوا سے باتیں کرتے سیں